کیوں کہوں بے کش ہوں میں کیوں کہوں بے بس ہوں میں تم ہو میں تم پر فیدا تم پہ کاروڑو درودیا حبیبی مرحبا اللہ میرے لئے ایسی مسجد بنا میرا عمت ہی اگر کہیں بھی جائے نماز پرسکے تو میرے اللہ نے میرے آقا سکا اے میرے نبی تیرے عمتی کے لئے سارے جہاں کی زمین مسجد ہے کیونکہ یہ معلوم تھا یہ ہوگا تو آپ نے یہاں بھی ہمارا راستہ کھلا کر دیا اے میرے عمتی گبرانہ نہیں مسجد نہ ہو تو کوئی بات نہیں جو زمین ہے جہاں بھی یہ پاک ہے تمہارے لئے مسجد ہی ہے جگڑا جگڑا نہیں کرنا مگر ہم ہیں کہ سست ہے ایک اور بات کے اندر میں اشارہ کرتے ہوئے جا رہا ہوں کتنے سست ہیں ہم اللہ ساری عمت کو ہدایت دے آپ سننے والے کو بھی دے یہ جہاں تک میرا میسیج پہنچے ان کو بھی دے اللہ ہدایت دے اور ہم پکے پکے ہو جائیں خالی بات کرنے والے نہ ہو جائیں اب تو ہم بتائیں میرے آقا کو کہ آقا آپ اب نہ روئیے ہم آپ کے سچے عمدی ہو گئے ہیں آپ کو معلوم ہے آپ کو ہوش ہے یہ ہماری آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو یہاں دل میں تھان کے جاؤ یہاں گھسا کے جاؤ تمہاری زندگی کامیاب ہو جائے گی تمہارا دنیا کا ہر مقصد حل ہو جائے گا کیا کبھی سوچو معلوم ہیں ایسے ہمیں ہمارے نبی ملے جب پیدا ہوئے کیا مانگا اے اللہ میری امت یا رب حبلی امتی جیئے جب تک جیئے جیتے رہے جنگوں میں گئے جلوت میں رہے خلوت میں رہے بھوکے رہے کبھی کسی نے پوچھا یا جبریل امین ناجل ہو گئے تو بس ایک ہی بات ہی یا نبی حبلی امتی ایسے مجھے تمہیں نبی ملے ہیں تم اور میں اس کے امتی ہیں جو بارہ نبیوں نے دعا مانگی اور نہیں بنایا اسے اور ہم پھوکٹ میں بن گئے ایسے نبی ملے ہمیں پھر بھی ہم سوست ہیں سکسٹی تری سال تری سار سال کی عمر گزر گئی آخر میں کبر میں رکھا گیا مولا کائنات حضرت عباس صلی اللہ تعالیٰ نہ رکھا یہ شاہبی تھے نا وہاں بھی نہیں تھے دیکھا تو لب سے ہوتو سے ارے بولو یار مر چکے ہو کیا بولو سبحان اللہ اور یہی آواز تمہیں حشر کے میدان میں بچائے گی یہ فریستے لکھ رہے ہیں اے مولا ایک ملتبہ مسجد آل رسول میں اس نے جمع کے کہہ دیا تھا سبحان اللہ اور یہ بخشش کا یہ بخشش کا بہنہ بن جائے گی آخری وقت قبر میں اتارا گیا اور مولا ایک آئندہ حضرت عباس جیسے باہر آئے دیکھا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور والے لب مبارک ہل رہے تھے نور والے لب ہل رہے تھے حضرت عباس کہنے لگے مولا علی نے کہا چاچا کچھ میں علی جا رہا ہوں پھر قبر میں اترے حضرت عباس رضی اللہ نو کان لگایا دھیرے سے سنا تو وہ بات کے بعد بھی کہہ رہے تھے یا رب میں یہ سب سنتا رہتا ہوں کبھی کچھ باتیں بتا دے لو اتنا دل خراب ہوتا ہے اتنا رونا آتا ہے تخلیف ہوتی ہے کہ یار ہمارا کیا حال ہے مگر پھر قرآن یاد آجاتا ہے ہاں اللہ نے کہا ہے اگر کوم میری میرے امتی میرے نبی کے امتی میرے بنے اگر نہیں مانیں گے دو چار کاشی دیانے تخلیفیں بھیجوں گا اور تمہیں یاد دلا دوں پہلا جل جل آیا کہ نہیں آیا آیا کہ نہیں پھر توفان ہوا کہ نہیں ہوا پھر بھی نہیں مانے بس تھوڑی دنوں کے لئے مسجد میں گز گئے اللہ اللہ کرنے لگے وہ میرا رب جانتا ہے رب چاہتا ہے میرے بندے آجا اے جا کتنا ظلم سہتا ہے اور تیری وجہ سے مجھے بھی دیکھنا پڑتا ہے میرا وہ قرآن لوگ جنا رہے ہیں تیری وجہ سے دیکھ رہا ہوں مگر کوئی پارے کو چھو نہیں سکتا یہ تیری ساری امت مصطفیٰ کی سستی کے لئے بات کر رہا ہوں ساری امت مصطفیٰ سستی کو چھوڑے عمل کرے پھر دیکھے وہ مدینہ سے کیسی ہوائی آتی ہے رحمت والی ہوائی آتی ہے آل عزت نے کہانے مصطفیٰ جانے رحمت پہ لا خوص کہائنے ہم نے خطا میں نہ کی اتنی خطائے کرتے رہے کرتے رہے پھر بھی وہ عطا کرتا رہے مگر اب آمن سامنے ہو گیا ہے اور میں نے جو بات بتائی اشارہ اشارہ میں کئی ملکوں میں ایسا ہے ہو چکا ہے اور آگے ایک بات بتا دو یزید کا ظلم ستم تھا مسجد ابن نوی میں کوئی جارو کسی کے لیے جارو نہیں استعمال کرتا تھا اپنی پل کے استعمال کرتے تھے وہ یہ مسجد نوی میں یدید پلید کے ساتھیوں نے کیا باندھا تھا گھوڑے گدھے کیسا ظلم ہوا تھا کیوں ہم نے چھوڑ دیا تھا اس اللہ کو اس اللہ کے رسول کو ہم اس چمک بات میں آ گئے نوٹ ڈولر پیسہ ہم کیوں بھاگتے ہیں وجہ کیا ہے بس یہی وجہ ہے مگر یہ ساری وجہ برحق ہے کمانا چاہیے اولاد کے لیے جو تمہارے نصیب میں حق حلال حرام ہو جو بھی ہو مگر حرام کی طرح نہیں حلال کی طرح بانا چاہیے پھر عبادت چھوڑو مجھے اس نے یہ کہا میں ہٹ گیا میں ہٹ جاؤ میں عزت کرتا ہوں عزت کریں گے ہم کرتے ہیں ایک دوسرے بے شک بہت اچھی بات ہے کسی عالم کے چہرے کو دیکھ کر مشکر آنا یہ بھی عبادت ہے کوئی میرے جیسا واسو خاجہ کا غلام ہو اسے دیکھ کر مشکر آلو وہ بھی عبادت ہے بس اس راہ کی طرف آ جاؤ دوسری ساری راہ کی طرف نہ چلو حسد کو چھوڑ دو گیبت کو چھوڑ دو جگلی کو چھوڑ دو جھوٹ کو چھوڑ دو فریب کو چھوڑ دو یہ لڑانے کی منافیت کے لئے پاس سب امت چھوڑ دے اور حق پہ آ جائے پھر امت کا بول بالا ہے آخر میں کہہ دو وقت بھی ہو گیا اللہ ماء اکبار صاحب کہتے ہیں کی محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں کیا شب کو سماؤ دیا اس میں اشارے میں کہہ دیا حضور کی وفا کر دے پھر کی محمد سے وفا تونے اللہ کہتے ہیں ہم تیرے ہیں اور یہ ولی اللہ کی شان میں یہ دوسرا ہے جو میں خل کے آپ کو بتا رہا ہوں اور یہ جہاں چیز ہی کیا ہے یہ دونوں دنیا سارے دنیا کے سارے عالم کے لئے بتایا یہ جہاں چیز ہی کیا ہے پھر اگر تو وفادار ہو جائے گا تو تجھے قسمت کی bخ بھی دے دیں گے قسمت بھی دیں گے کلم بھی دے دیں گے جو لکھنا ہے لکھ لے اور وہ تیرا لکھا ہوا پورا بھی کر دیں گے لگے یہ دوسرا شعار کا کم کون کر رہا ہے اللہ کے ولی کر رہے ہیں اور وفا پہ کون چڑھ آئے جو عاشق رسول ہے وہ چل رہے تو اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے ہو تمہیں سب کو ہدایت نصیب فرمائیں اور مسجد کی مسجدوں کی امام کی بزرگوں کی محبت کرنے کی توفیق ادا فرمائیں پھر ایک بار جاتے جاتے کہوں گا میں جب بھی آؤ میں کوشش تو کروں بنا ہو میں بھی کوشش کروں گا آپ بھی کوشش کریں اور جو کھڑے ہوتے ہیں نہ ہو تو بہتر ہے مگر پھر میں جور زیادہ نہیں دے سکتا یہ اس کی محبت ہے اللہ تعالیٰ مجھے تمہیں ہدایت نصیب فرمائیں اور سچا پکا عاشق رسول بنائیں درشی پڑے اللہ صلی سیدہ محمد نور انوار سیدہ 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 اللہ علیہ سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نور بن نور اللہ جنت میں داخلے کے خوبشور مناظر اور استقبال عجیم و شان اونٹوں کی سواریاں ہوگی جنت میں موت ہوتی تو خوشی سے مر جاتا ایسی خوشی ہوگی اور ایسی خوشی ہوگی ستر ہزار خادم استقبال کریں گے فریستہ جنت کی سیر کروائے گا ریش ڈاڑی بے بال سرنگی تیس سال کی عمر میں ہوں گے جنت میں جانے کی اجازت پر خوشی سے اکل چلے جانی کا خطرہ ہوگا جنت میں داخلہ کے بعد اعلانات اور انعامات بھی ہوں گے کافیروں کی منازل جنت مسلمانوں کو وراست میں دی جائے گی جنت جنت کی وراست میں کون محروم ہوگا جنت میں داخل ہونے کے بعد کلمات شکر کیا ہے